میرے دینی بھائیو اپ ڈیٹ فور ویزن میں آپ کا استقبال ہے آج چوبیس ماں سبق لے کر ہم حاضر ہیں جس میں نون غنہ کو بتایا گیا ہے یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں یہ نون غنہ بولتے ہیں اس کو اس کا استعمال وہاں ہوتا ہے جہاں ہنڈی میں چندر بندو یا انسوار کا استعمال ہوتا ہے یہ بگر نقطہ والا نون ہوتا ہے جس کو نون غنہ کرتے ہیں تو لیجئے سبق شروع کرتے ہیں اس کو ہم ہجے بھی پڑھیں گے اور رواں بھی پڑھیں گے اور اس کے دوسرے والے پارٹ میں یہاں سے لے کے یہاں تک اس کو صرف رواں پڑھیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم میم علف زبر مان نون غنہ مان ہے علف زبر ہا نون غنہ ہاں یہ زبر یا ہے علف زبر ہا نون غنہ یہاں کاب زبر کا ہے علف زبر ہا نون غنہ کہاں ہیوا پیش ہو نون غنہ ہن میم یہ زبر میں جوڑ نون غنہ برابر میں اس کو ہجے یوں کریں گے مین یہ زبر میں نون غنہ میں ہی زبر ہے نون غنہ ہے مین یہ زبر میں نون غنہ میں نون زبر نہ ہی زبر ہی نون غنہ نہیں کابزر کے یہ الف زبر یا کیا چلیے اب رواں پڑھتے ہیں ماں ہاں یہاں کہاں ہوں میں ہے میں نہیں کیا چوبیسوں سبق کا یہ دوسرا پارٹ ہے جس کو صرف ہم رواں پڑھیں گے ماں سے پوچھ کیا وہ آیا جی ہاں آیا تو کہاں گیا تھا یہاں کون ہے کوئی نہیں ہے میں جہاں جاتا ہوں تو بھی وہاں جا ہم گھی کھاتے ہیں لاتھی لے جا آٹھ کا آدھا چار ہے بھائی سے کہو کھیت میں پانی ہے ناچ نہ دیکھ وہاں دھوپ ہے یہاں بیٹھ چوبیسوں سبق ختم ہوا اسے بار بار آپ یاد کر لیں اور حروف کی پہچان کر لیں نون غنہ کو یاد رکھیں نون غنہ میں نقطہ نہیں ہوتا ہے یہ نون جو آپ دیکھ رہے ہیں اس کو نقطہ کہتے ہیں یہ بغیر نقطہ والا نون جس کو نون غنہ کہتے ہیں